اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں رکپ ہوتے اور میں نے آج آپ لوگوں کو جو ٹاپک کروانا ہے وہ ویک ایلیون ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو ویک ٹین میں اور ویک ٹین کے پارٹھے اور بیگ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انہریٹنس کیا ہوتی ہے اور سپر کیوارڈ کیا چیز ہوتی ہے تو کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے انہیریٹنس اور سوپر کیورڈ انہیریٹنس یہ چیز تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب چائل کلاس اپنے پیرنٹ کلاس کی پروپیٹیز کو ایکوئر کر رہا تو اس کو انہیریٹنس کہتے ہیں اور جب آپ لوگوں کے پاس پیرنٹ کلاس کے اور چائل کلاس کے سیم انسٹنس وریبر ہوں یا سیم میتھرڈ ہوں یا آپ لوگ اس کے پیرنٹ کلاس کے کنسٹرکٹر کو کال کرنا چاہ رہے ہوں تو اس ٹائم ہم لوگ سوپر کا کیورڈ یوز کرتے ہیں اور سیاہ سوپر ڈاٹ انسٹنس وریبر ہے سوپر ڈاٹ انسٹنس میتھرڈ اور خالے کنسٹرکٹر کے لیے سوپر یوز کرتے ہیں تو کلاس آج ہم لوگ نے آپ لوگوں کو جو بتانا ہے میں نے وہ ہے میتھرڈ اوور رائیڈنگ میتھرڈ اوور رائیڈنگ کیا چیز ہوتی ہے جاہو میں یہ چیز میں مر JYP تانہیں جب میتھرڈ اوور لائزنگ اس کنسپٹ کو کہتے ہیں کہ جب کلاس چائیڈ کلاس ہوتی ہے has same method as declared in the parent class چائیڈ کلاس کا method بھی اور parent class کے method بھی same تو اس کو method override کہتے ہیں جب same name جب آپ لوگ ایک method بناتے ہیں parent class میں اسی name کا اور اسی signature کا جو آپ لوگوں کو پاس method child class میں بنتا ہے اس کو method override کہتے ہیں اور اس کے اندر بے شاید implementation different لیکن اس کا نام اور اس کی signature زیادہ زیادہ سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب method override کے rules ہیں method override کے تین rules ہیں پہلا rule یہ ہے کہ method must have same name in the parent class کہ method جو method must have the same name as in the parent class parent class میں جو آپ method declare کر رہے ہیں وہی method آپ لوگوں کے اسی نام کا child class بنا چاہیے لیکن بے شک اس کی implementation different ہو لیکن name same ہونا چاہیے must have the same parameter in the parent class اور دوسری condition کیا ہے کہ جو آپ parent class میں method بنا رہے ہو جی تو اس کے اندر جو parameter pass کر رہے ہیں same parameter جو ہے نا آپ لوگ کہاں pass کریں گے same parameter آپ لوگ پاس child class میں بھی same function اور same parameter ہونے چاہیے وہ بے شک implementation ان کی different ہو اور وہاں پہ inheritance کا relationship ہو is a relationship for example class A extends class B extends class B is a relationship must ہونے چاہیے کوئی اور relationship ہم بعد میں کافتا رہے اور relationship پڑھیں گے اس کو یہ پرمو سپورٹ نہیں کرتی وہاں method overriding کو ٹھیک ہے class اب میں نے آپ لوگوں کے لئے method overriding کی ایک example generate کیا ہے جس میں bank اور bank کا جو ہے get interest کے نام سے ایک method ہے sorry get interest کے نام سے ایک method ہے اور اسی طرح حبیب bank ہے اور national bank ہے یہ دو classes جس کو inherit کر رہی ہیں اور ان کے اندر بھی get interest rate کا ایک دو methods ہیں same name same parameters یہ تو empty parameter ہیں اگر ہم لوگ parameterize بناتے تو same بناتے تو next tutorial میں میں آپ لوگ parameterize بھی بتاؤں گی یہ کیسے بنانے ہیں خلال آپ لوگ same تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ایکلپس میں ہیں ہم لوگ اس پہ اس کو کیسے run کریں گے جاوا میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سب سے پہلے ہیں جائیں new new java program new java program sorry java project اس کا نام رکھیں week 11 ٹھیک create کریں پھر source میں جائیں right click کریں new class package package کا نام رکھنے week 11 work اور یہاں پہ اس کا نام رکھنے test class کا نام رکھنے مشاہ capital ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کا avoidment static avoidment کرنے ٹھیک ہے class سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ جو ہماری پہلی class ہوگی وہ ہوگی binck ٹھیک ہے binck parent class ہے ٹھیک ہے اور یہ binck کے اندر ایک فنکشن ہے public void get interested get interest rate rate camera style use class public ہم لوگ اس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ public method اس لئے امنا رہی ہوں کہ parent class کے public method method کو child access نہیں کر سکتے اس لئے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو public method رکھ رہی ہوں یا protected بھی رکھ سکتے اور public بھی رکھ سکتے اب ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ اس سے دو مزید classes نکر رہی ہیں ٹھیک ہے کونسی bank national bank national bank national bank okay sorry اس کے اندر میں ہم لوگ کر سکتے ہیں bank bank کو ویڈ نا رکھیں ایکسٹینٹس اس کو ایکسٹینٹس کر رہی ہے بنگ کو ٹھیک ہے اب ایک اور کلاس بنا دے کلاس ہم نے بات کی ہے کہ تین دوسری بھی کلاس ہے کوئی یہاں پہ میں ملٹیپل کلاسیز لے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں انہیریٹنس میں سے دو کلاسیز پیرنٹ چائلڈ کا چائلڈ ایک ہی نہیں ہو سکتی بلکہ ملٹیپل چائلڈ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ وہ ریٹرن کوپی کر لیں اور ریٹرن نائن کی جگہ آپ لوگ 30% کر لیں کہ 30 سوری پرسنٹ نہیں 30 get earned trust rate دے رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب دو چائلڈ کلاسیز ایکسٹینٹس کر رہی ہیں بنک ٹھیک ہے یہ آپ یہ دیکھیں کلاس سوری ایکسٹینٹ بنک یہ اور یہاں پہ کیا رہا آگئی ہے رہا 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 کیا ہے ہم نے بریکٹ زیادہ لگا دی ہے نو اور یس ہم نے نا یہاں پہ بریکٹ لگا دی ہے بنک کلاس کیا ہوگئی پجھے نہیں ہونی چاہیی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں حبیب بنک اور نیشنل بنک کی سکورر ایکسٹینٹ کر رہی ہیں ان کا چپینٹ کون ہے بنک اب ٹیسٹ پہ آئیں ٹیسٹ پہ میں بناؤں گی پہلے نیشنل نیشنل بنک بی ایکوالس ٹو نیو یہ اس کو اپ جیٹ بنا رہی ہوں میں نیشنل بنک ٹھیک ہے نیشنل بنک ٹھیک ہے نیشنل بنک ٹھیک ہے نیشنل بنک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب لوگ جب کمائن میں رکھیں کہ اب لوگ سپیلنگ صحیح لکھیں گے کلاس کا اب یہ کہتا ہے بی بی آرلڈ ہم نے بنک کے لیے رکھا ہوگا ہے نیشنل بنک کے لیے ان کو ان بی رکھ لیتے ہیں اور اس کو رکھ لیتے ہیں ایچ بی ٹھیک ہے اب کلاس ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ کس کا کون کتنا انٹرسٹ ریٹ ہے جہاں پھر نیشنل بنکہ انٹریسٹ ریٹ یہ سنکھیں سے دیکھیں پلس تو یہاں جو لینے nb.get interested ٹھیک ہے اور سمی کورا لگا دیں اور یہاں سسٹم لگا دیں یہ بند کرنے سمی کپی کریں اب نیشنل پینٹ کا لے لیا اب ہم نے کس کا لینا ہے حبیب پینٹ کا یہاں پہ لکھ لیں اس کا بھی interest rate ہم نے لے لیا اب اس کو run کریں ٹھیک ہے national bank interest rate اور یہاں پہ ایک تو print alien use کریں تاکہ ایک لائن میں ہے اور ہمیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ national bank اور یہاں پہ حبیب bank ٹھیک اب اس کو call کریں تو دیکھیں national bank کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ٹونٹی ہے اور جو حدیب بین کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے تھٹی تو ہم نے پڑھے کہ جب بھی انہیریٹنس جب بھی ہم لوگ method override کرتے ہیں method override یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی parent class اور child جتنی بھی classes ہوں اگر ان کا جو method کا name سیمانا چاہیے اور اس میں اس کے اندر جو variable جو یہاں تو empty ہے اس کی parameterize وہ method تو وہ بھی جو parameter وہ بھی سیمانے چاہیے ہیں پیمٹی ہے next tutorial میں میں آپ کو parameterize بھی بتاؤں گی اس کے بعد کلاس سوچیں کہ جو ایک جیز اور آپ نے دیکھیا کہ جتنی بھی child ہوں گے وہ ہر child sibling کا پس میں کوئی relationship نہیں ہوتا parent child relationship پہلے siblings کا ان دو کا یا siblings ان کا پس میں کوئی relationship نہیں ہے یہ اپنے object کے ساتھ اس کو call کر رہا ہے یہ اپنے object کے ساتھ اس کو call کر رہا ہے تو کہنے کا مقصص یہ تھا کہ جب parents اور child کا methods with same name or same signatures یا same parameter same home تو اس کو ہم لوگ method overriding کہتے ہیں تو اس میں بھی کلاس کچھ سوچیں کہ کیا ہم لوگ static method کو override کر سکتے ہیں can we can why can not override the static method اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے اور کیا ہم لوگ جاوا کا جو main method public static world main کیا اس کو override کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں سوچ یہ کا لازمی جب بھی آپ لوگ نے پڑھا ہے static method static variable اگر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو یہ سوچ گا اگر نہیں تو میں آپ لوگ کو بقاعدہ جتنے بھی question ہر tutorial کے ان پہ دے رہی ہوں تو اگر آپ لوگ کو نہیں سمجھا دی تو میں ان کن سر اپ لوگ کو دوں گی اوکی سٹوڈنٹس اللہ حافظ